ایک کس نے پوچھا تھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی لاکر ماں کو بہن کو بھائیوں کو ایسی کھلا دیں یا پانی میں گھول کر پلا دیں تو اس سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہیں کہ جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ذہن میں قرآن و حدیث کی روشنی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہوتی تو پھر پپو پان والا اور ٹٹا دودھ والا انہی کی باتیں گردش کرتی ہیں ہمارے خاندان کے وہ بڑے جنہوں نے کبھی بڑے پن کا مظاہرہ کر کے دین نہیں سیکھا ہوتا ان کی کہہ ہوئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور یہ بھی ایک بدت قبیحہ ہمارے گھروں کے اندر رائے اس طرح کی بدت قبیحہ رائے جو جاتی ہیں وہ قبر کی مٹی آپ دیکھیں کہ اندر گندی مٹی ہوتی ہے بعد وقت کیچڑ والی مٹی یا پھر اگر اوپر کی مٹی آپ نے لے لوگ اس پر چڑھ بھی رہے ہیں سب کچھ ہے اسے کھانا اسے پینا ویسی مٹی باعث سے ضرر ہوتی ہے کس نے کہا یہ کہ صبر حاصل کرنے کے لیے مٹی کھائیں گے قبر کی مٹی تو صبر حاصل ہوگا صبر تو حاصل ہوتا ہے غور سے تفکر سے قرآن اور حدیث کے اندر صبر کے فضائل سیکھنے سے اپنے باطنی کیفیات کو قابو میں کرنے کی وجہ سے پھر صبر کی نعمت حاصل ہوتی ہے نہ یہ کہ اس طرح کی چیز ہیں تو یہ بے سروپا بات ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس قسم کی چیزوں کو میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے سرپرست ہمیں سن رہے ہیں اپنے گھروں میں رائج ہی نہ ہونے دیں وانا ایک وقت آئے گا کہ آپ تشریف لے جائیں گے آپ کے اگلی نسلوں کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ یہ قرآن اور حدیث ہے یا نہیں ہے وہ اس کو بھی دین سمجھ کے اپنے اولادوں کو سکھا رہے ہوں گے کہ بیٹا دیکھو یہ ہماری والدہ نے سکھایا تھا یہ اببہ نے سکھایا تھا اسی وجہ سے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اصل دین ٹین پرسنٹ ہے تو نائنٹی پرسنٹ غیر دین داخل ہو گیا یعنی جس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں اب ضروری نہیں کہ وہ ناجائز یا حرام بھی ہوں بعض مباہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آ گئی ہیں اور ہم اتنی زحمت گوارہ نہیں کرتے یہ اقوال یہ نظریات یہ خیالات یہ اقائد ہیں ان میں سے کون سے صحیح ہیں اور شریعت کے موافق ہیں اور کون سے نہیں ہیں پھر جو خلاف شرع نظر آئے ان کو ختم کر دیں جو صحیح ہیں ان کو اختیار کر کے رکھیں کون یہ محنت کرے کیوں کرے اولادوں میں جاری بیدت جانے دیں آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے اور ہمیں اپنے خود گریفت کا شعوری حاصل نہیں ہوتا خلاص کلام یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی خرافات نہ کریں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں نہ اس کا صبر سے کوئی تعلق ہے مٹیاں پھاکنے سے اگر صبر آتا تو پھر مٹی بھر بھر کے ہر چیز کے معاملے میں کر لیں تو سارا صبری صبر ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ